سہر نیوز ایران کے مطابق لبنان میں عزباللہ کے سیکیٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے منگل کی شب آشور کے موقع پر ایک تقریر میں طوفانِ الاخصہ آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ غزہ کی حمایت کرنے میں ناکام رہے ہیں اور کچھ انہیں اپنی ناکامی پر پردہ ڈارنے کے لیے فرقہ وارانہ مسائل پیدا کرنا پڑ رہے ہیں اور پردانے مسائل کو ابھار کرنے افرد کو ہوا دے رہے ہیں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ سیونی حکومت کی تباہی انشاءاللہ غزہ میں موجودہ نسل اور مضاہمتی محاس کے ذریعے ہی ہوگی حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ طوفانِ الاخصہ آپریشن کے پاتحانہ خاتمے کے بعد فرقہ وارانہ اختلافات کو دوبارہ اُبھرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد قائم ہوا ہے اور جو طوفانِ الاخصہ آپریشن کے بابرکت نتائج میں سے ایک ہے اسے دوبارہ پارا پارا کر دیا جائے حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ طوفانِ الاخصہ آپریشن انتویل اور بڑی جنگوں میں سے ایک ہے جس کا دشمن نے اطراف کیا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کا محور مضاہمتی اقوام ہے امریکہ کی یہ قومی پولیسی ہے کہ ہمیشہ ایران کو ایدف ملامت بنایا جائے امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے مگر اس کی تاویلیں کمزور ہیں امریکہ نے ایران پر ٹرمپ کے قتل کی سازش کا الزام آئید کر دیا واشنگٹن امریکی انٹیلیجنس حکام نے دا کیا ہے کہ ایرانی حکومت سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کروانا چاہتی ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اس حوالے سے خفیہ ذرائع نے کئی ہفتے پہلے بتا دیا تھا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جب سے انہیں ایران کے ہاتھوں ٹرمپ کے قتل کی سازش کے حوالے سے معلوم ہوا ہے تب سے ان کی سیکیورٹی غیر معمولی حد تک بڑھا دی گئی ہے سیکریٹ سرویس کو ٹرمپ کی تمام مصروفیات کا علم رہتا ہے کسی بھی جگہ ان کے خطاب سے پہلے سیکریٹ سرویس ایجنٹس پہنچتے ہیں اور فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں امریکی نشریاتی ادارے سین این نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ امریکہ کے سابق صدر کو ایران قتل کروانا چاہتا ہے تاہم ہفتے کو پنسلوانیا کے شہر بٹلر میں ٹرمپ پر قاتلانا حملے کا بظاہر اس سازش سے کوئی تعلق نہیں ٹرمپ پر گولی چلانے والے بیس سالہ تھامس میتھیو کروکس کے بارے میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ حملہ انفرادی حیثیت میں کیا اور اس کا کسی بھی سازش سے کوئی تعلق نہ تھا اس کا ایران سے کوئی رابطہ بھی ثابت نہیں ہو سکا دوسری طرف امریکی سیکریٹ سروس کو ٹرمپ پر قاتلانا حملے کے حوالے سے شدید نکتہ چینی کا سامنا ہے امریکی میڈیا میں یہ سوال زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جب امریکی حکام کو خفیہ ذرائع سے ٹرمپ کے قتل کی ایرانی سازش کی اطلاع مل ہی چکی تھی تو پھر سیکیورٹی بڑھائی کیوں نہیں گئی اور اگر سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی تو ایک مسلح نوجوان ٹرمپ کے جلسہ دا سے اس قدر نزدیک کیسے پہنچ گیا کہ انہیں نشانہ بنا سکے امریکہ کے سابق صدر ڈنالڈ ٹرمپ سے اظہار ہے ایک جہتی کے لیے ان کے چاہنے والوں نے انوکھا انداز اختیار کیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق منگل کو جب ڈنالڈ ٹرمپ ریپیبلکن نیشنل کنونشن میں شرکت کے لیے پہنچے تو وہاں کئی لوگوں نے اپنے سیدھے کان پر نقلی پٹی بان رکھی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق لوگوں کی جانب سے ایسا ڈنالڈ ٹرمپ سے اظہار ایک جہتی کے لیے کیا گیا ہے اس تقریب میں ڈنالڈ ٹرمپ کے کان پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی جو کہ فائرنگ کے باعث آنے والے زخم پر لگائی گئی تھی وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا صرف سابق صدر سے اظہار ایک جہتی کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ عزت کے مستحق ہیں سعودی عرب نے خان یونس میں انروہ کے اسکول کو نشانہ بنانے کی مذہمت کی ہے سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خان یونس میں انروہ کے اسکول کو نشانہ بنانا قابل مذہمت ہے اسرائیل مسلسل بین القوامی قوانین کے خلاف ورزی کر رہا ہے سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی افواج کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے واضح رہا ہے کہ گزشتہ روز نصیرات میں اقوام متحدہ کے شلٹر اسرائیلی فوج کی بمباری سے پچس فلسطینی شہید ہوئے تھے جبکہ اٹھارہ فلسطینی خان یونس اور پانچ فلسطینی بیت اللہہ میں اسرائیلی دہشتگردی میں شہید ہو گئے تھے اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں میں شہید فلسطینیوں میں سے نفس سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں دو سو پچاسی دن سے جاری اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3794 ہو گئی ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں میڈیا کے مطابق ایک 80 سالہ صدر جو بائیڈن کرونا کا ٹیس مصبت آیا ہے جس کے بعد انہیں نے تمام سیاسی مصروفیات کو ترک کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کرونا کی معمولی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں اور انہیں نے کرونا ویکسن لگا دی ہے ساؤت چائنہ مانین پوسٹ کے مطابق خاتون کا اصل نام لی چائنکو ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے تعلقات اور مالی مشورے فراہم کر کے چین میں بلو گروگ کے طور پر مقبولیت حاصل کر لی ہے تاہم لی چائنکو کے مشورے نے اکثر تنازات کو بھی جنم دیا ہے کیونکہ ان کا طریقہ کار ایسے طرز عمل کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جنہیں رومانوی تعلقات میں غیر اخلاقی آہیرہ پھیرے قرار دیا جاتا ہے لی شادی شدہ ہونے کو برقلے کے اندر بند اور پیسے کو چاول اور حمل کو گیند لے جانے سے تعبیر کرتی ہے اپنی ویڈیوز میں انہوں نے دو ٹک الفاظ میں متعدد بار کہا ہے کہ تمام رشتے بنیادی طور پر فائدے کے تبادلے پر مبنی ہوتے ہیں ہر چیز کو اپنے مفاد اور خود کو با اختیار بنانے کیلئے استعمال کیا جانا چاہیے یو پی میں بی جے پی کیوں ہاری؟ پی ایم موڈی کو پیش کی پندرہ صفحات کی ریپورٹ اگنی پت کا ذکر پیپر لیک کارکنوں کی ناراضگی اتر پردیش بی جے پی کے سربرا بھوپیندر چودھری نے یہ ریپورٹ ہائی کمان کو سونپی ہے اتر پردیش کی اسی سیٹوں سے چالیس ہزار بی جے پی کارکنوں کے فیڈ بیک کی بنیاد پر تیار کی گئی پندرہ صفحات کی ریپورٹ پر دہلی میں بی جے پی ہائی کمان نے تبادلہ خیال کیا اتر پردیش میں لوگ سبھا انتخابات کے نتائج کے بعد بی جے پی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی لکنوں سے دہلی تک ملاقاتوں کا سلسلہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے خراب کارکردگی کے حوالے سے مسلسل بحث جاری ہے اس سب کے درمیان پارٹی کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پارٹی کارکنوں کا حکومت کے تئی ادم اتمنان اگنی پت سکیم کے تئی غصہ راجپوت برادری کی ناراضگی کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پارٹی ریاست میں لوگ سبھا انتخابات ہار گئے اتر پردیش بی جے پی کے سربراہ بھوپیندر چودھری نے یہ ریپورٹ ہائی کمان کو سومپ دی ہے قومی آواز کی ویب سائٹ کے مطابق کالیج آئی اونیورسٹی کینٹین جا کر طلبہ کا سموسہ کھانا ایک عام بات ہے لیکن اب سموسے کے شہدائی طلبہ ایسا نہیں کر سکیں گے تراصل یو جی سی کی نئی گائیڈ لائن میں سبھی اونیورسٹیوں ملحقہ کالیجوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صحت بخص غزائی ہیں بچوں کو دستیاب کرا ہے ظاہر ہے کہ سموسہ اور نورلز وغیرہ صحت بخص غزائی نہیں ہیں اور ایسی غزائی کالیج وی اونیورسٹی کینٹین کے مینو سے خارج کر دی جائیں گی